موسیقی وزیر آزم شباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے خط میں کہا دونوں ممالک تونائی تعلیم و دیگر شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں گرین ایلائنس اخدام میں تعاون خوشائند ہے امریکہ کے ساتھ مشترکہ حدف کے حصول کے لیے کام کرنے کے خانہ ہیں سمجھ نہیں آتا ڈاکوں کے پاس ملٹری طرز کا اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے پولیس رینجرز اور پاک فوج کی مدد سے صوبے میں جلد آمن قائم کریں گے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی کند کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا قبائلی تنازعات کا خاتمہ کیے بغیر ڈاکو راج کا خاتمہ ممکن نہیں وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کہتے ہیں کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز پر قابو پا لیں گے میڈیا پر مسئلہ بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے کاروبار زندگی چلتا ہے اس میں کرائم بھی ہوگا شہر میں اب کوئی بوری بن لاش نہیں ملتی چینہ جپٹی کی بارداتوں میں غریب عوام کے قتل کے واقعات ناقابل برداشت ہیں ایسے جرائم کو ہر حال میں ختم کرنا ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی امن و آمان پر اجلاس میں گفتگو کہا ڈکیتی مضاہمت پر قتل یا زخمی ہونے کے کیسز کی تفتیش ماہر اور باس صلاحیت آئیوز کو دی جائیں گی ایسے کیسز کا اندراج ایس پی انویسٹیگیشن اور آئیوز کی مشابرت سے ہوگا سندھ میں مسلسل بڑھتی ہوئی بدمنی اور ڈاکو راج پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا نوٹس چھے اپریل کو کندھ کورٹ میں پروینشل جسٹس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا بی جی رینجرز، ڈی آئی جی سکھر، ایس سپی کشمور، لارکانہ اور گھوٹ کی طلب اجلاس میں کراچی سکھر، لارکانہ اور دیگر شہروں میں بدمنی کے خاتمے کیلئے لاحے عمل تیار کیا جائے گا یوسف رزا گلانی چیئرمن سینٹ بنیں گے ڈیپری چیئرمن مسلم لیگ نون کا ہوگا پیپلز پارٹی کے راہنما خوشی شاہ کا کہنا ہے کہ رزا ربانی کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دینا پارٹی کا فیصلہ ہے خوشی شاہ کی خصوصی گفتگو دیکھیں آج رات آٹھ بجے پروگرام آج ایکسکلوزف میں صرف آج نیوز پر آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت جاری، تاجر اور دکانداروں کو ٹیکس لازمی دینا ہوگا تاجر دو سکیم کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہوگی اسلامباد، رالپنڈی، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹا میں تاجر موبائل ایپ یا ایف بی آر کے ویب پورٹل پر ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آخری تاریخ تیس اپریل ہے